حکومت کا پریکٹس این پروسیجر تیمیمی آرڈینس لانے کا فیصلہ وزارت قانون نے آرڈینس تیار کر کے کابینہ کو بھیجوا دیا آرڈینس کے سریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ اسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس اور جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پریکٹس این پروسیجر قانون کے تحت تین رکنی کمیٹی بنچ تشکیل دیتی ہے ترمیم شدہ الیکشن ایک کے تحت مخصوص نشستیں لوٹ کی جائیں سپیکر قومی اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو الگ الگ خطوط آیاد صادق نے لکھا پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا اب مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایک کے تحت تھا جو قابل اطلاق نہیں رہا وزیر اطلاق اطا تارن کہتے ہیں سپریم کورٹ کے 63 اے کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف سپیکر کا خط پارلیمنٹ کی بالا دستی کرا دیا مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ تحقیق انصاف کو مخصوص نشستیں کی لوٹمنٹ کے معاملے پر متفرق درخواست دار کی جائے گی موقف اختیار کیا جائے گا قانون موجود ہے اب مخصوص نشستیں لوٹ نہیں کی جا سکتی تو فیصلے پر عمل درامت کیسے ہو الیکشن کمیشن کے جلاس میں قانونی رائے اور سپیکر قومی اور پنجاب اسیمبلی کے خطوط کا جائسہ دیا گیا نون لیگی ارکان اسیمبلی نے مخصوص نشستیں دینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا بلاول بھٹو نے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری کرا دے دی وہ کلاس خطاب میں کہا عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا پیپلز پارٹی نے عامریت کا راستہ رکنے کے لیے میں ساقر جمبوریت کیا بینظیر بھٹو شہید نے اس وقت آئینی عدالت کی تجویش دی ججز کی تقرری میں شفافیت بینظیر بھٹو کا مطالبہ تھا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لار لگ جاتا حکومت چاہتی تھی اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں اپوزیشن لیڈر عماری یوب کی پارلیمنٹ میں صافیوں سے گفتگو بولے مولونا فضل الرحمان نے واسے کہا ہمیں یہ مسوضہ قبول نہیں آئینی معاملہ سپریم کورٹ میں آئینی پینس بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے رہنوہ پیپلز پارٹی شازیہ مری نے رتعمل دیتے ہوئے کہا عامل کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کی اقدار نہ سکھائے مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست برز ریچرار اور آفیس سپریم کورٹ کے آٹھ اعتراضات قومی اسمبلی اور سینیٹر کان کا حق ہے بلکہ منظور کریں ارکان پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا مقرنہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائے جا سکتی مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروض آتی ہے بار کانسل ایک کے تحت وکالہ فریق نہیں بن سکتے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل سے اجازت لے کر ہی وکالہ فریق بن سکتے ہیں پریکٹرز این پروسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لاسم نہیں پاکستان بار کانسل کا مجووزہ آئینی ترمیم کو خفیہ رکھنے پر تشویش کا اظہار اگزیکٹیو اجلاس کے لامی کے مطابق چھبیس میں مجووزہ آئینی ترمیم کا شکوار جازہ لیا گیا حکومت اقدام پالیمانی روایت اکتار اور قانون کی امرانی کے خلاف ہے لاہور میں بھی وکالہ کننشن میں جسٹس منصور علی شاہ کی بطورے چیف جسٹس تائناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ آئینی پیکش مصرد کر دیا پاکستان کے آئین میں تبدیلی کسی صورت قابلے کو بول نہیں مجووزہ آئینی ترمیم آئین کو دفن کرنے والا بل ہے سابق صدر عارف علوی اور رامی جماعت اسلامی حافظ نیمور رحمان کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو عارف علوی نے کہا جن کی اپنی ساکھ نہیں وہ آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں حافظ نیمور رحمان نے کہا ہر جماعت کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے اسلامباد ہو یا لاہور جلسہ کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے حکومت میں آدھے سے زیادہ لوگ فارم 47 والے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ڈک لیں عرض سے بعد لاہور مینار پاکستان پر جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں ٹیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں عوام پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈے تھام کر نکلیں وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور کہتے ہیں لاہور کا جلسہ ضرور ہوگا اور بھرپور شرکت کی جائے گی پنجاب حکومت نے روکا تو سڑک پر جلسہ کریں گے پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دینے اور جلسہ رکوانے کی درخواستوں پر سمات آج ہوگی جلسٹس فاروق حیدر کی سبراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا تین لکنی فل بینچ سمات کرے گا جلسٹس تارک ندیم اور جلسٹس علیسی آباجوہ بینچ میں شامل وکیل ندیم سرور نے جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے پی ٹی آئی رنما آلیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت نہ دینے کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد کے الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادھم گرار دے دیا جلسٹس تارک محمود جانگیری ہی اسلامباد میں انتخابی اوزرداریاں سنیں گے جف جلسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کی الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی دائر ریٹائر جج شکور پر آچھا کو الیکشن ٹریبیونل کا جج مقرر کرنے کا آرڈر بھی کل ادھم کرا توشہ خانہ کیس ٹو میں اسلامباد ہائی کورٹ نے تعلیری حکم جاری کر دیا جسٹس میاں گلہسن اورنگزیب نے تین صفات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا لکھا نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق میجسٹریٹ کے لیے تین دن میں اور سیشن کورٹ کو پانچ دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے ہائی کورٹ کو سات دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کے مطابق ان کی درخواست زمانت بغیر وجہ کے التوا کا شکار ہے اور پنجاب حکومت اور گورنر رامنس سامنے سردا سلیم حیدر کا چودہ یونیورسٹیز کباز چانسٹرز کے تقرر کے لیے وزیراللہ کی سمری پر اعتراض سرچ کمیٹی کی جانب سے فائنل کیے گئے ناموں پر اتمنان نہیں بعض امیدواروں پر کریشن کے الزامات ہیں سمری میں ہر جامعے کے لیے تین کی بجائے ایک نام تجویز کیا گیا وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں گورنر پنجاب آپوزیشن کی بجائے منصب کو آئینی عدد تک محدود رہنے دیں آپ کا کام اسیمبلی اور کابینہ کے اقدامات اور فیصلوں پر بہر لگانا ہے گورنر کابینہ کے فیصلوں کو مصرد کرنے کا مچاس نہیں ہوتا